السلام علیکم مناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج جن تین اشید پر ہم بات کریں گے اس میں ایک جنرل فیض کا معاملہ ہے جن کے لیے کچھ مغربی سفردکار بڑے سرگرم ہیں اور اس کے علاوہ عمران حان جو ہیں انہیں کوئی ڈر ہے کہ دوبارہ سے نو میل کا واقعہ نہ ہو جائے اور تیسرا معاملہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھے کے راکے میں ڈاکوں نے جو بارہ پولیس اہلکار شہید کر دی ہیں اور نو جو ہیں وہ زخمی ہیں یہ کیا اس کی بیک گرون� ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے تو میرے حلے کے کچھے کے علاقے سے شروع کر لیتے ہیں جو ادھر سانحہ ہوا یہ پنجاب پولیس کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ اس لیول پر اتنے پولیس والے اکٹھے شہید ہوئے ہو یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے اور وہ آ رہے تھے اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے رستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور انہوں نے راکٹ لانچر سے اٹیک کیا اب ذرا انتاظہ لائیں کہ یہ ڈاکو کس لیول کے ہیں کہ جن کے پاس راکٹ لانچر ہے ان کے پاس بڑے سفیسٹیگیٹر واپن ہے اور یہ ڈاکو جو ہیں یہ تین صوبوں میں پھیلے ہوئے ہیں یہ ایک بارڈر ایڈیا ہے سندھ کا پنجاب کا اور جو بلوچستان ہے اور یہ تقریباً سو کلومیٹر ہے کوئی ساٹھ کلومیٹر سے لے کے سو کلومیٹر تک اور یہ کبھی پنجاب والے شروع کرتے ہیں یہ سندھ کی طرف چلے جاتے ہیں سندھ والے شروع کرتے ہیں پنجاب کی طرف یا ادھر بلوچستان کی طرف چلے جاتے ہیں بہت سارے اپریشن ہو چکے ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی جو کوئی اپریشن ہوئے ہیں لیکن کوئی ایسی کوئی مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جو ایک کنسرٹیڈ ایفٹ ہونی چاہیے تینوں طرف سے ان پر اٹیک ہونا چاہیے اس کے بغیر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اور ان کی وجہ سے یہ صرف پولیس والے سفر نہیں کر رہے ان کی وجہ سے عام لوگ جو ہیں وہ ٹریک ہو جاتے ہیں آپ نے آئے دن شاید آپ کی نظر سے ویڈیوز بھی گزری ہوں کہ لوگوں کو ہنی ٹریک کرتے ہیں کوئی اگر کوئی کاشتکار ہے اس کو کہا کہ میں آپ کو جو ٹریکٹر ہے وہ میں دو لاکھ میں بیج دوں گا آپ میرے پاس آئیں اب اس کو بچارے کو کیا پتا کہ ادھر وہ اپنی طرف سے کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میں مجھے اتنا سستا ٹریکٹر مل رہا ہے تو میں اگر کسی اور کو بتا دیا تو شاید وہ بھی نہ پہنچ جائے کہ میں نے ٹریکٹر خریدنا ہے وہ ادھر پہنچتا ہے تو پھر وہ ان کو ادھر ہی رکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے گھر والوں سے تاوان مانگتے ہیں میرے نالج میں ہیں میرے ایک دو ایسے جاننے والے جو ہیں وہ اس عمل سے گزرے ہیں پھر جو ہے انہوں نے بڑے بڑے جو تاجر ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ان کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہے اب یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا جدیر قسم کے ویپن ہیں آگے کیا ادھر کا جو سردار ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں آگے اس کے بارے میں بھی مختلف رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی پہلے پنچائتی نظام تھا اور جو سردار ہے وہ ان کو کنٹرول کر لیتے تھے لیکن سپریم کورٹ نے جب سے پنچائتی نظام ختم کیا ہے پولیس کو امپاور کیا ہے تو اس کے بعد جو سردار ہیں وہ بھی ارائلیونٹ ہو گئے ہیں اور پولیس بھی کچھ کر نہیں پا رہی زیادہ سنجیت ہے اللہ کرے یعنی کہ میں تو اس ٹریجڈی میں میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی نکلا ہے اپرچونٹی یہ ہے کہ ان کا کوئی مستقل صدیباب کیا جائے ماضی میں ان کے حلاف بڑے آرمی اپریشن بھی ہوئے ہیں لیکن کوئی وہ چھوٹا پتہ نہیں کون سا ڈاکو اور فلان ڈاکو جو ہے ان کے حلاف بھی ہوئے ہیں تو چھوٹا گینگ ان کے حلاف ہوئے ہیں لیکن کوئی ایسا مستقل حل تلاش نہیں کیا گیا ابھی جو ہے ہماری جو ایک جو پولیس کی قیادت ہے اور جو وزارت داہلہ کے لوگ ہیں وہ درحیم جارحان میں گے ہوئے ہیں مریم نواز نے کوئی ان کے سر کی قیمت رکھی ہے کوئی جو سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کا ایک کروڑ روپے ہے پھر کوئی کیوں کا پچاس لاکھ کوئی کچھ کا پچیس لاکھ اور اللہ کرے کہ وہ ان کے حلاف کوئی اپریشن شروع کریں اور وہ اس اپریشن میں کامیاب ہوں لیکن اس کا کوئی مستقل حل تلاش کریں سندھ میں بھی یہ بڑی اطلاعات آتی ہیں سندھ کے ٹائم رات کے ٹائم لوگ جو ہیں اب سفر نہیں کر رہے ہوتے اس علاقے سے جی کہ وہ ڈاکو جو ہیں وہ آکے بعض وقت وہ روڈ بلاگ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑی ایک لا اینڈ آرڈ سیچوئیشن کیا یعنی کہ ادھر جو ہے لاکھ ہی نظر ہی نہیں آتا مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو ادھر پتہ ہے کہ کوئی لاکھ کے نام کی کوئی چیز ہے کہ جو جب تک ان کو وہ خود انسیکیور ہیں تو وہ کیا کریں گے اس میں تو اس پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے آگے ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ عمران حان کے حوالے سے ہے اور انہوں نے جو کل بائیس اگست کو جلسہ کرانا تھا جس کی وجہ سے اسلامباد میں سکول بھی بنتے جی کہ آج عمران حان آجان ہے وہ آخری ٹائم پر انہوں نے کینسل کیا اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر پہلے انہوں نے کوئی جلسہ کرنا تھا جب جماعت اسلامی والے تھے بیٹھے رہے اور یہ جو ہیں یہ چلے گئے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نہیں کرنا ابھی جو انہوں نے اس کو کینسل کیا انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی دوبارہ نو میں والا واقعہ نہ ہو جائے اور میرے کھاتے میں نہ ڈال دیا جائے اب ایک تو یہ ہے کہ وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو پہلے نو میں ہوا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا عمران حان ہے وہ آسم منیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں لیکن خود جو ہے وہ بادشاہ سے کم نہیں ہے آئے دن ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں اس ٹائم وہ کہتے تھے کہ جب آپ نے لیڈر کو گرفتار کیا ہوتا تو میں اپنے لوگوں کو کیسے پکڑ سکتا ہوں دوسرا انہوں نے کہا یعنی کہ ان کو کیسے میں کنٹرول کر سکتا ہوں دوسرا انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ مجھے گرفتار کریں گے تو میرے لوگ کیا کریں گے ٹھیک ہے تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے خود کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ جا کے آپ اس کا گراؤ کریں اور باقی جگہوں کا کریں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ اندر جائیں یا باہر جائیں جب کروڑ اتنا چلا جاتا ہے تو پھر تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے پھر وہ یہ تو نہیں انتظار کرتا کہ لیڈر کی کب زمانت ہوگی تو ہم کیا کریں گے اب یہ ہے کہ لیکن انہوں نے جو نو میولا بات کی ہے جی کہ مجھے ڈر ہے اب انہوں نے کینسل کر دیا ہے انہوں نے کہا جی میں نے اس وجہ سے کینسل کیا اب انہوں نے اتنے ایک ایک ایکسٹریم قسم کے یہ موقف لیتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں اتدال کر رہنا مشکل ہو گیا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں کوئی درمیانے درجہ پر اگر کوئی موڈریٹ سٹائل میں کوئی سیاست کرنا بھی چاہے تو اس کو ایک جاسوس تصور کیا جاتا ہے اس کو بہت دلت صور کیا جاتا ہے ان کے خیال میں جو انتہا پسندی کی سیاست ہے وہی سیاست ہے اور ان کے ساتھ جو وابستہ ان کا جو میڈیا ونگ گیا ہے جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی پھر جو ہے وہ ہی عمران ہاں عمران ہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کو انہوں نے ایسا بت بنایا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی وہ فیصلہ کر بھی دے تو وہ بھی کسی اور کے گھاتے میں ڈال دیتے ہیں وہ جی فلان گیا تھا اور اس نے ان کو نہ خان صاحب کو مسکائٹ کیا نہیں تو خان صاحب جو ہے تو خان صاحب جو ہے انہوں نے اب جو جتنا مومنٹم بلڈ کیا ہوئے وہ اس کو رکھنا بھی چاہتے ہیں اب جو ہے معاملہ آگئے آٹھ ستمبر پر چلا گیا جی کہ آٹھ ستمبر کو کرنے اس ٹائم انتظامیہ نے بھی ان کو اجازت دی ہوئی ہے اب جب وہ آٹھ ستمبر آئے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم یہ کیا کرتے ہیں تو لیڈ سی ابھی تو انہوں نے کہا ہم نے آخری دفعہ کینسل کیا اندھا ہم کینسل نہیں کریں گے تو اب جو ہے آٹھ ستمبر بھی کوئی دور نہیں ہے اس ٹائم بھی دیکھ لیں گے کہ کس طرح کا ایک ہوگا اب جو ہے نہیں کہ ہم اپنے آخری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جنرل فیض تو آپ کو پتا ہے وہ بڑے سرگرم ہیں جب میں مغربی سفارتکاروں کی بات کرتا ہوں تو آپ سمجھیں کہ اس میں ایک کوئی ایک انتہائی اہم سفارتھانہ اس کے جو سفارتکار ہیں وہ بڑے سرگرم ہیں اور آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا یا یہ کہہ لیں کہ امریکہ میرے نالج میں نہیں ہو سکتا ہے امریکی بھی ہوں سرگرم لیکن میرے نالج میں نہیں ہے جو دوسرے ہیں ادھر کی طرف سے کوئی سگنل آ رہے ہیں اور انہوں نے کوئی اس سوالے سے مختلف انداز میں باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے جیسے کوئی عمران حان کا موقف دورایا کہ جیسے وہ انہوں نے کوئی اوپن ٹرائل کی بات کی کوئی اس انداز میں اور کوئی پھر یہ ہے کہ دیکھیں ہیومر رائٹس کا معاملہ اور باقی معاملات ان کو جیسے انداز میں بیان کیا ہے یعنی کہ بیسیکلی وہ ان کے ریلیف کیلئے بات کر رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کا سٹائل دیکھیں کہ اپنے ملک میں جیسے ابھی یوکے میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے گیارہ سو بندہ اٹھایا اور کوئی چھے سو کے قریب لوگ ہیں جن پر فرد جرم لگا دیئے جو لوگ ہیں جیلوں میں اپنے ملک میں کسی قسم کا انریسٹ برداشت نہیں کر سکتے دوسرے ممالک میں یہ ضرور کسی نہ کسی انداز میں کرتے ہیں اچھا جن جس سفارتکار کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کچھ دیر پہلے کوئی کسی اور شخص سے بھی ملے اور کوئی ایک سیاسی لیڈر تھے ان سے بھی ملے اور ان کے حوالے سے کوئی کہا جی کہ آپ بھی کوئی عمران حان کے لیے کوشش کریں کہ آپ جو ہے کوئی عمران حان جو ہیں وہ کوئی ان کی رہائی کے لیے کوئی آپ کریں آپ سیاسی لوگ ہیں آپ کا ایک قد ہے تو آپ کی جو بات ہے وہ زیادہ سنی جائے گی وہ کہ عمران حان تو تنگ بیٹھے ہیں تو وہ کیا سنیں گے لیکن مجھے ان کے وزڈم پر حیرانگی ہے کہ یہ کیسے ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کی اس طرح کے جو مطالبات ہیں وہ کوئی مانے گا جس کے کوئی چانسز ہی نظر نہیں آتے پھر انہی انہی سے ایک سفارتکار جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کی کوئی جو روف حسن ہے ان کے ساتھ بھی جو ان کا کوئی فون ویرا پکڑا گیا تو پتا چلا کہ ان کے ساتھ بھی ان کے کوئی رابطے تھے اور بڑی کوئی کوارڈینیشن سے بھی کچھ چیزیں چل رہی تھی تو اب یہ اس ملک کا علمیہ دیکھیں کہ ایک ٹائم پر جب نو کانفیڈنس آئی تو وہ جنرلیسٹ جو کہ کسی ڈپلومیٹک فنکشن میں گئے ہوئے تھے انہوں نے ان پر بھی الزام لگا دیا کہ یہ امریکیوں کے ایجنٹ ہیں اور ان کے ذریعے یہ چیزیں یہ نو کانفیڈنس ہوئے ہیں حالانکہ یہ ایک روٹین ہے یہ لوگوں کی اگنورنس سے پلے کر رہے تھے حالانکہ یہ روٹین ہے اسلامباد میں کہ یا ابن باقی جگہوں پر بھی کہ جہاں کوئی سفارتھانے ہیں وہ ادھر کوئی مختلف فنکشن میں وہ جنرلیسٹ کو بلاتے ہیں اب ادھر کوئی لوگ جن کو نہیں پتا ان کو وہ کنفیوز کرتے ہیں بے وقوف بناتے رہے اب جو ہے خود انہی سفارتکاروں کے ذریعے وہ اپنا کام اپنی سفارشیں اپروچ اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں امران ہان جو ہے انہوں نے اگلے دن برطانوی وزیراعظم سے مطالبہ کیا ایک انٹرویو میں کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے کوئی کوشش کریں تو اب یہ ہے کہ وہ بات ادھر نہیں رکی اب امران ہان سے آگے جو ہے جنرل فیض جو ہے وہ بھی چونکہ وہ بھی انہیں جہیز میں ملے ہو میں ہے کہ جہاں امران ہان کے لیے کوشش کرنی ہے تو جنرل فیض کے لیے بھی کرنی ہے تو یہ کوششیں ہوئی ہیں کیا یہ کامیاب ہوں گی یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوں تو ناظرین آج کے لیے اتنے ہی میرے حالے کافی سمجھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ